بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں آمین ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی آج پھر سے میں آپ کے لئے ایک بہت مزے کی اور ایزی ریسیپی لے کے آئی ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے تھم نیل سے اور ٹائٹل سے بھی دیکھ لیا کہ میں بنا رہی ہوں عربی چکن جو کہ میرا بہت فیورٹ ہے اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کی فیورٹ دش ہوگی ہے تو چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں ون میریم سائز پیاز ایڈ کر دیا ہے رفلی چاپ کر کے اور میں اس میں ایک کپ آئیل کا ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو گی بھی لے سکتے ہیں تو اب میں اس کو ہلکا سا فرائے کروں گی بہت زیادہ اس کو مجھے ٹاک نہیں کرنا ہے جس پیاز کے سوفٹ ہونے تک اور تھوڑا سا گولڈن ہونے تک میں اسے کپ کروں گی اب میں نے اس میں ٹو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کی رو سمیل کے ختم ہونے تک اس کو میں اس میں فرائے کروں گی اس کو بھی بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا تو اس کے بعد میں نے دو میریم سائز کے ٹماٹر لیے تھے اور ٹماٹر میرے پاس فروزن تھے تو ان کی چکن میں نے ریموو کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو پیسٹ بھی بنا کے شامل کر سکتے ہیں یا آپ ویسے ٹماٹر جو ہے اگر آپ کے بس فریش ہیں تو ان کو شامل کر دیں اس کے بعد جب یہ سوفٹ ہو جائے تو ان کی سکن آپ ریموو کر لیں اب میں نے اس میں ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر شامل کر دیا ہے اور حلدی شامل کروں گی ون ٹی سپون آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے حلدی پسند ہے تو میں اپنے کھانوں میں زیادہ شامل کرتی ہوں اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس سے آپ کے گریوی کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا نکل کے آتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے اور تاکہ مسالہ جلنے نہیں پائے ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں میں ریچلی پاوڈر شامل کر دوں گی اور ون ٹی سپون اس میں میں نے نمک شامل کر دیا ہے تو سپائسیز کو آپ اپنے ٹیس کے آرڈن کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمہارٹ بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے پانی آپ سا سا شامل کرتے جائیں تاکہ مسالہ آپ کا وہ نہیں چلے فلیم کو آپ جو ہے میڈیم رکھیں اب میں نے اس میں چکن شامل کر دیا ہے جو کہ ہاف کیجی ہے اس کو بھی میں اچھے سے ساتھ میں فرائی کر لوں گی چکن میں بہت زیادہ ویٹ نہیں کرتی ہوں کہ ٹیماتر بہت اچھے سے گل جائیں اور پیاز بہت بلکل گل جائیں تو اگر مجھے چکن شامل کرنا ہو تو میں اسے اسے شامل اس کو بھی کوک کر لیتی ہوں اور ساتھ میں پیاز بھی کوک ہو جائیں گے چکن بھی اچھے سے کوک ہو جائے گا اور ٹیماتر جو میں نے شامل کیے ہیں ان کی کوئی اگر سکن تھوڑی سی رہ گئی ہے تو اس کو ساتھ میں رموو کرتے جاؤں گی چکن جو ہے وہ میرا 50 to 60% جب ڈن ہو گیا تو اب میں نے اس میں عربی جو ہے وہ شامل کر دیا ہے عربی کو آپ جب پیل کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو نمک لگا کے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد پکانے سے پہلے آپ اس کو اچھے سے واش کریں تو اس کے ایک جو لیس سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی سی رہ جاتی ہے جو کہ آپ کے کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے عربی کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ بہت دلیشیس بنتی ہے مٹن کے ساتھ جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بنا سکتے ہیں چکن کے ساتھ آپ بنائیں اس کے علاوہ آپ عربی اور اور آلو کا بھجیاں بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے جب کبھی میں بناوں گی تو پھر میں آپ کو بنا رہے سکھاؤں گی اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی ریسپیز ہیں تو اب میں نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا دونوں چکن اور عربی کو لیٹ لگا کے پکا لیا تھا کھانے کو آپ کو بہت زیادہ کھانے کا مشکل نہیں بنانا چاہیے آپ جلدی جلدی کوکنگ کریں اور بہت اچھے طریقے سے کریں ٹائم کم لیں کیونکہ باقی ٹائم آپ اور کاموں میں لگا دیں اگر آپ کوکنگ کو بہت دیر سے کرتے رہیں کہ یہ مسالہ بھوننا ہے اس سے اس کو ایسے کرنا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ کم ٹائم میں اس کو منیج کر سکتے ہیں اب جیسے میں یہ کوکنگ کر رہی تھی اس کے ساتھ میں واشنگ بھی کر رہی تھی جب کچن میں ہوتے ہیں تو ملٹی کام ساست چل رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی اٹ کیا تھا تاکہ مسالہ نہیں جلے اور اس میں اور پانی شامل کر دوں گی جتنی مجھے گریوی رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آئیل بھی سیپریٹ ہو رہا ہے آپ اس کو بنایں اور اس کو پیاز اور ٹوماتر کے سیلٹ کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ سرف کریں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا گریوی پکھنے شروع ہو گئی چکن بھی بہت اچھا سے ڈن ہو گیا اور ارپی بھی بہت اچھا سے گل گئی ہے اب میں اس میں دھنیاں شامل کر دیا ہے اور کچھ ریڈ اور گرین چلیز شامل کر دیا ہے ریڈ چلی کا ایسا کچھ نہیں ہے وہ رکھے 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 تو وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کیونکہ گریوی میں اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور یہ میں نے کچھ سوکھی میتھی شامل کر دیا ہے اس کی خوشبو اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ انہینس کر دیتی ہے ہاف تی سپون اس میں میں گرم مسالہ شامل کر دیا ہے تھوڑا سا زیرہ شامل کیا ہے یہ دیکھیں ہاف تی سپون کے برابر میں نے اس میں زیرہ شامل کر دیا اور پھر اس کو لیٹ لگا کے کچھ منٹ تک پکا لوں گی تو ارپی جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر ہے اور گریوی بھی کتنی اچھی ہے ہر چیز بہت اچھے سے کوک ہو گئی ہے اور اس کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اور آپ کو کہیں بھی پیاس یا کوئی بھی چیز سپرٹ نظر نہیں آ رہی ہے اگر گریوی میں یہ چیزیں نظر آئے تو اچھا نہیں لگتا چلیں جی اتنی طرح میں میری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ارپی چیکن کا سالن بہت اچھا میرا بنا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ای ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ میری ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں تو اس کا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیل دین ٹیک کیا